اسلام علیکم سٹیڈرنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے بوک کیپنگ وارسز اکاؤنٹنگ کے بوک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ ایک دوسرے کے مقابل کیسے کام کرتی ہیں ہر بزنس کا ایم ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ آن کریں اس پروفٹ کو جاننے کے لیے اپنے بزنس میں ڈیلی ہونی والی ٹرانزیکشنز کو ریکوڈ کیا جاتا ہے اپنے بوکس آف اکاؤنٹ میں ایک پروپر فارم میں تاکہ ہمارے پاس ہماری ٹرانزیکشنز کا ریکوڈ رہ سکے ان ٹرانزیکشنز کو دو سٹیپس میں یعنی دو سٹیجز میں ریکوڈ کیا جاتا ہے فرسٹ سٹیج ہمارے پاس ہے بوک کیپنگ اور سیکنڈ ہمارے پاس ہوتی ہے اکاؤنٹنگ ریکوڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے بوک کیپنگ سے اس لئے اس کو فرسٹ فیز کہا جاتا ہے بوک کیپنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اپنے بزنس کی ٹرانزیکشنز کو ریکوڈ کرتے ہیں اپنے بکس آف اکاؤنٹ میں یہ ریکوڈنگ چھوٹے بڑے تمام بزنس کرتے ہیں چاہے وہ اکاؤنٹنگ کو جانتے ہو چاہے تو وہ اکاؤنٹنگ کو نہ جانتے ہو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک شوپ کیپر ہے اس نے اپنے شوپ میں ایک دودھ کا پیکٹ سیل کیا یعنی اس نے بیش دیا تو ہم لوگ لکھتے تھے ہاں پہ کہ اس نے پانچ روپے کا ایک دودھ کا ڈبہ سیل کیا ہے وہ سمپلے اپنے پاس ایک چھوٹی سی چیز کو لکھ لیتا ہے یعنی ایک عام سے عام آدمی بھی اپنے بزنس کے اندر جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو ریکوڈ کرتا ہے اسی طرح بڑے بزنس اپنے پاس جب بزنس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان ٹرانزیکشنز کو جب ریکوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان ٹرانزیکشنز کے سورس ڈوکومنٹس کو کولیکٹ کیا جاتا ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ہمیں اس کا بل ملے گا اور اگر ہم لوگ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا انوائز ملے گا اب یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سورس ڈوکومنٹس ہوتے ہیں جن سے ہمیں اپنی ٹرانزیکشنز کی انفرمیشن اس کی ڈیٹیل ملتی ہے ان سورس ڈوکومنٹس کو دیکھ کر ہم لوگ اپنے بزنس کی ٹرانزیکشنز کو ریکوڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جس جگہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل کو ریکوڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جرنل ہے جرنل کے اندر سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو ہماری وہ ٹرازیکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ لکھتے ہیں کس اماؤنٹ سے ہماری یہ ٹرازیکشن ہوئی ہے اور تھرڈ ہم لوگ بات لکھتے ہیں کہ کونسی چیز ہمارے بزنس میں آ رہی ہے اور کونسی چیز ہمارے بزنس سے جا رہی ہے اب ہم ساتھ ساتھ ایک اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے بزنس میں فرنیچر خریدا ہے جو ہم نے فرنیچر خریدا ہے وہ اس کی ویلیو کتنی ہے پچاس ہزار روپے اب جب فرنیچر خریدا ہے تو اس کی ہم لوگوں نے کیش پیمنٹ کی تھی نگت پیسے دیئے تھے پچاس ہزار روپے تو یہ ٹرازیکشن جب ہمارے پاس ہوئی ہے یعنی ہم لوگوں نے کوئی چیز کیا کی ہے بائے کی ہے جب ہم لوگ کوئی چیز بائے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں سورس ڈوکومنٹ کیا ملے گا ہمیں اس کا بل ملے گا جس میں لکھا ہوگا کہ کتنے کی ہم لوگوں نے یہ چیز خریدی تھی یہاں پہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے سورس ڈوکومنٹ میں اس کا بل کلیک کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس ٹرازیکشن کو جب جنرل کے اندر ریکارڈ کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس ڈیٹ کو ہم لوگوں نے یہ فرنیچر خریدا ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 31st مارچ 2017 کو یہ فرنیچر خریدا جنرل کے اندر جب ہم ریکارڈنگ کریں گے اس ٹرازیکشن کی تو ہم سب سے پہلے ڈیٹ لکھیں گے کہ 31st مارچ 2017 کو ہم لوگوں نے یہاں پہ فرنیچر خریدا اس کے بعد ہم اماؤنٹ لکھیں گے کہ کتنی اماؤنٹ سے ہم لوگوں نے فرنیچر خریدا کتنے پیسوں کا ہم لوگ وہاں پہ لکھ دیں گے کہ 50,000 پیسے ہم لوگوں نے وہ فرنیچر خریدا ہے اس کے بعد تیسری بات ہم لوگوں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بزنس میں کونسی چیز آ رہی ہے اس ٹرازیکشن سے اور کونسی چیز ہمارے پاس سے جا رہی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھا کہ ہم لوگوں نے جب فرنیچر خریدا تو فرنیچر ہمارے پاس آ رہا ہے یعنی جو فرنیچر خریدا وہ 50,000 پی اس کی ویلیتی وہ فرنیچر ہمارے پاس آ رہا ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے 50,000 پی پے کیے یعنی کیش ہمارے پاس سے جا رہا ہے یعنی اس طرح سے دونوں ایفیکٹ ہمارے پاس ریکارڈ ہو چکے ہیں جب ہم لوگ اپنی ٹرانزیکشنز کو جنرل کے اندر ریکارڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ اپنے ایک ٹرانزیکشنز کو جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کو الگ لگ سے اپنے پاس ایک جگہ پر ریکارڈ کر لیتے ہیں یعنی اس ریکارڈنگ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لیجر ہے یعنی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کیش چلا گیا یہ ایک ایفیکٹ تھا ہم لوگ اس کے لئے ایک اکاؤنٹ بنا لیں گے اس اکاؤنٹ کے اندر جتنا بھی cash related transactions ہوں گی اس کی ساری ہم لوگ detail لکھیں گے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا T account ہے یعنی کہ ledger ہے ہمارا دوسرا effect ہم لوگ کہتے تھے ہمارا پاس furniture آیا ہے جس کی value تھی ہمارا پاس 50,000 روپے تو اس کا بھی ہم لوگ ایک اکاؤنٹ بنا لیں گے اور اس اکاؤنٹ کے اندر furniture کی ساری ہم لوگ detail لکھ دیں گے یعنی کہ سال میں جتنا بھی پڑا ہوا ہے ساری ڈیٹیل ہم لوگ اپنے پاس ایک جگہ لکھ دیں گے یعنی جو transaction ہوگی اس کے جتنے effects ہوں گے اتنے ان کے accounts ہم لوگ بنا لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ledger ہیں جب ہم لوگ اپنی transactions کو ledger کے اندر record کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے business کے اندر جتنی بھی transactions ہوئی ہیں ان سب کی transactions کی ایک سمبری چاہیے ہوتی ہے ایک ہی جگہ پہ ہم سب کے balances کو جاننا چاہتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا trial balance ہے اگر ہماری company کے اندر ایک سو transactions ہوئی ہیں تو وہ ان ایک سو transactions کی proper ایک recording ہوگی اس recording کے بعد یعنی کہ جب ہمارے پاس trial balance میں آئے گا تو trial balance ان سو transactions کی ہمیں سمبری بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اب سمبری کے بعد یعنی کہ کتنے پیسے ہم لوگوں نے لوگوں کے دینے ہیں اور کتنے پیسے ہم لوگوں نے لوگوں سے لینے ہیں یعنی پوری ہمیں balances کی ڈیٹیل بتاتا ہے ہمارا trial balance یعنی ہماری جو recording stage ہوتی ہے وہ trial balance کے پاس آکے ختم ہو جاتی ہے یعنی جہاں پہ ہماری bookkeeping کا recording کا کام ختم ہوتا ہے یعنی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں end ہوتا ہے وہاں سے ہماری accounting کا کام start ہوتا ہے bookkeeping کا جو سارا کام ہے recording کا کام cashier کرتا ہے اور cashier اس جیس کا responsible ہوتا ہے اس سے ہم لوگ اپنی daily, weekly, monthly اپنے business کی report کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی transactions ہمارے business میں record ہو چکی ہیں جہاں پہ bookkeeping کا end ہوتا ہے وہاں سے ہماری accounting start ہوتی ہے accounting, bookkeeping کی ان تمام informations کو دیکھ کر اپنی statements بناتی ہیں جن میں ہمارے پاس ہے income statement, balance sheet income statement سے ہم لوگ اپنے business کے profit اور loss کو جانتے ہیں کہ ہمارے business نے اس سال پورے ایک سال میں کتنا profit کمائیا ہے یا کتنا اس کو نقصان ہوا ہے ہم لوگ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہماری company نے اگر کچھ sale کی ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار biscuits کے pack اس نے sale کیے ہیں اور کتنے کی کیے ہیں ایک لاکھ روپے میں اور وہ ایک ہزار جو biscuits کے pack تھے ان کو اس نے چالیس ہزار روپے میں بنانے کی اس کی cost آئی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس company کو ساٹھ ہزار روپے فائدہ ہوا ہے یعنی اس کا profit ہو گیا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں اپنی income statement سے اس کے بعد second statement ہمارے پاس ہوتی ہے balance sheet balance sheet سے ہم لوگ اپنی company کے مالی حالات اس کو مالی حالات جانتے ہیں یعنی ہمارے business کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ جو ہمیں ہمارے business کو فائدہ دیتی ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری company کے assets ہیں ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ ہماری company کے assets ہیں پانچ لاکھ روپے کے اور ان assets کو قیمتی چیزوں کو خریدنے کے لیے ہمارے business کے اندر پیسہ کہاں سے آیا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جو ہمارے پاس جو investors ہوتا ہے ہماری company کا مالک ہوتا ہے اس نے اگر کچھ پیسے invest کی ہیں ہم کہتے ہیں 3 لاکھ اس نے اپنے پیسے لگائے ہیں اس طرح سے 3 لاکھ روپے ہماری equity ہے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ پیسے اپنے business کے لیے loan لیا ہے جس کو ہم liability کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ 2 لاکھ روپے اس نے ادھار لیا ہے اس طرح سے اس نے 5 لاکھ روپے اپنے پاس اکٹھے کیا اور ان 5 لاکھ روپے سے اپنے business کی قیمتی چیزیں خریدی ہیں اس طرح سے ہم لوگ اپنی company کے مالی حالات کو جانتے ہیں اور بھی business کی statements ہوتی ہیں یہ statements کون بناتا ہے ہماری company کے جو accountant ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ statements بنا کے دیتے ہیں book keeping سے ساری information لے کے ان کی مدد سے یہ statements بنائی جاتی ہیں ان statements کو ہم لوگ yearly بناتے ہیں یہ company پہ depend کرتا ہے چاہے تو وہ اس کو quarterly اور semi-anually بھی بنا سکتے ہیں ان accounting statements کے بنانے سے ہمارے business میں ہم لوگ آسانی سے ہماری management decision making کرتی ہے یا ہم نہیں اپنے business کے لیے فیصلے کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان financials کو دیکھ کر ہمارے accounting users فیصلے کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں accounting users میں creditor ہیں جن سے ہم لوگ loan لیتے ہیں ہماری company کی financial positions بہت اچھی ہیں ہماری company بہت اچھا profit کمہ رہی ہے تو لوگ بھی ہمیں loan دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ public ہے public دیکھے گی ان financial statements کو کہ یہ company بہت اچھا کام کر رہی ہے تو وہ ہماری company میں investment کرنا پسند کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے business کے اندر کوئی transactions ہوتی ہیں ان transactions کو اپنی ہم لوگ bookkeeping میں record کرتے ہیں ایک proper way میں اور جہاں پہ ہماری bookkeeping کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے ہماری counting کا کام شروع ہوتا ہے یعنی جو transactions ہم لوگوں نے record کی ہوتی ہے ان transactions کو دیکھ کر ایک sequence wise ہم لوگ statements کو بناتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی company کے profit and lows کو جان سکے اور اپنی company کے مالی حالات کو جان سکے مالی حالات